ہوتے ہیں اس کا نام آتا ہے بہت شات ہے اس کے ہوتے ہیں کتنے بیٹے سات بیٹے ہوتے ہیں کتے بیٹے ہوتے ہیں سات بیٹے ہوتے ہیں تو سارے بیٹے جو ہوتے ہیں وہ بڑے ہی وہ ہوتے ہیں پیارے ہوتے ہیں اور اقلمان بھی بڑے ہوتے ہیں اور بریو بھی بڑے ہوتے ہیں مطلب انہوں نے جو ایک شہزادے میں ہونے چاہیے مطلب ان کو گھر سواری بھی آتی ہے تیر چلانا بھی آتا ہے وہ ساری چیزیں ان کو آتی ہیں تو بادشاہ کا دل کرتا ہے کہ اب میں بڑا ہو رہا ہوں تو اب میں شہزادوں کو الادہ الادہ گھر میں کر دوں لیکن اس سے پہلے میں ان کی شادی کر دوں اس سے پہلے میں ان لوگوں کی شادی کر دوں تاکہ اپنے گھروں کے ہو جائیں اس کے بعد اپس میں لڑائی جو کھڑا جائیں وہ شروع کر دیں کہ بابا نے مجھے کچھ نہیں دیا اس کو زیادہ دیا ہے وہ زیادہ آتے ہیں اگر ایک کو تنشہ زیادہ تو پھر تو بادشاہ اسلامت کے لئے ڈیفیکلٹی نہیں تھی ہو نہیں کہ ان کی جو تحت ہے اسی نے سبال نہ تھا لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ ساتھ ہوتے ہیں تو پھر بادشاہ اسلامت یہ ہی ریسائل کرتے ہیں ان کی کوئین کہا ہوتی ہے ان کی دیتھ ہوگی ہوتی ہے تو بادشاہ اسلامت وہ اعلان کرتے ہیں اپنے مشیر ہوتے ہیں مشیر جو جن کے ساتھ مشاورت وغیرہ کرتے ہیں جو ان کو اچھی سجیشن دیتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ بادشاہ میرے بیٹوں کے لئے آپ سے زیادہ سے زیادہ اچھی جو شہزادی ہیں وہ تلاش کر کے لائیں اور جس طرح میرے بچوں میں کوالیٹیز ہیں میرے بیٹوں میں اسی طرح کی کوالیٹیز ان میں بھی ہونی چاہیے وہ خوبصورت بھی ہونی چاہیے وہ سگڑ بھی ہونی چاہیے اور ان کو ایک شہزادی میں جو کوالیٹیز ہوتی ہے وہ ساری کوالیٹیز ان میں ہونی چاہیے اور ساتھوں جو انا وہ شہزادیاں بھی ہونی تو وہ کہتا ہے اچھا چلو صحیح ہے تو پورے شہر میں اعلان کر دیا جاتا ہے جی بادشاہ کے بیٹوں کی شادی ہے تو جو شہزادی ہیں وہ رون نہیں ہیں تو اگر کوئی آ کے رشتے وغیرہ کا بتا دے تو بہتر ہے تاکہ زیادہ روننا نہ پڑے تو بچارہ مشیر جو ہوتا ہے وہ اتنے زیادہ تلاش کرتا ہے بڑے بادشاہ وغیرہ کی بیٹیوں کے رشتے دیکھ کے آتا ہے لیکن کبھی کسی میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے کبھی کسی میں کوئی مسئلہ مطلب کوئی مبصورت نہیں ہوتی کوئی سگر نہیں ہوتی مطلب کسی میں کوئی quality نہیں ہوتی کسی میں کوئی quality نہیں ہوتی تو وہ بادشاہ اسلامت کو آکے کہتا ہے بادشاہ اسلامت میں نے بڑا زیادہ تلاش کرنے کی کوشش کی ہے تو مجھے کہیں پہ بھی نہیں مطلب same qualities والی جو ہوتی ہیں نا شہزادیاں وہ نہیں ملیں تو اب میں کیا کروں میں نے اعلان بھی کرایا میں نے بڑی جگہ پر مطلب میسیج بھی 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 جائے دوسرے گاؤں میں اور خود بھی میں نے تلاش کیا لیکن مجھے کوئی بھی اس طرح کی شہزادی نہیں ملی تو وہ کہتا ہے باشا کہتا ہے کہ آپ کیا کریں وہ کہتا ہے کہ آپ کوئی حال سوچتے ہیں اب شادیاں تو آپ نے کرنی ہے بچوں کی کہتے ہیں ہاں یار میں نے شادیاں کرنی ہے کیونکہ میں بورا ہو رہا ہوں اور میری دن کا بھی میں میری طبیعہ کو نہیں صحیح باتی تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی زمدیگی میں ان لوگوں کو پورے بار دوں تو کہتا ہے اچھا چلنے صحیح ہے سوچتے ہیں سارے جو اس کے مشیر ہوتے ہیں سارے بیٹھ کے سوچتے ہیں تو پھر یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ سارے شہزادے جو آنا وہ تیر اندازی کریں گے ملتا ہے تیر کا نشانہ لگائیں گے اپنے نا مطلب اسے کھڑے ہو کے جو کیا اس کا نام ہے ان کا جو ہوتا ہے باشا اسلامت کا جو ہوتا ہے کیا بولتے انس کو جس میں باشا اسلامت رہتے ہیں کسل ہاں کسل سے کھڑے ہو گے تو جہاں جہاں تیر جا کے لگے گا اس جگہ پہ جو جو جیسی بھی لڑکی ملے گی تو پھر اس کے ساتھ شادی کر دی جائے گی کیونکہ اب تو یہ نمکن ہے کہ کوئی بھی جگہ جو ہے وہ سیشہزادیاں نہیں مل پا رہی تو اب یہی حال ہے کہ اب ان لوگوں کی قسمت کے ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے دونا جس دن پھر ہوتی ہے تیر اندازہ ہوتی ہے تو سارے ساتوں شہزادے جو ہے گر کے اوپر کسل کے اوپر جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں دونا جا کے نشانے لگانے شروع کر دیتے ہیں تو اب جہاں جاں جس جس گر کے آگے جس جس جگہ پہ شہزادوں گیا تیر گرتا ہے تو پھر ان گروں کو جا کے چکی آجاتا ہے وہاں پہ جیسے بھی لڑکی آتی ہیں لکیلی ایسا ہوتا ہے کہ جو چھے شہزادے ہوتے ہیں سات میں کہہ رہی لکیلی چھے جو شہزادے ہوتے ہیں جو بڑے چھے ہوتے ہیں ان کا تیر جو ہے وہ لڑکی والے جو آرتا ہے وہیں جا کے لگتا ہے اور جو سب سے چھوٹا شہزادہ ہوتا ہے اچھا جو سب سے چھوٹا شہزادہ ہوتے ہیں اس کا تیر جو ہے ایسی جگہ پہ جا کے لگتا ہے جہاں پہ نا وہ تیر کیا اس کا نام ہے اس کا تیر ایسی جگہ پہ جا کے لگتا ہے جہاں پہ درخت ہوتا ہے مطلب نیچے دریاء بہراتا ہے تو وہ جاتے ہیں تو وہاں پہ دیکھتے ہیں درخت کے اوپر بندر بیٹھا ہوتا ہے تو اس کی قسمت ہوتی ہے تو جب سب کو پتا چلتا ہے کہ باقی چھے گی تو لڑکی کے ساتھ شہزادہ ہوتے ہیں لیکن جو سب سے چھوٹا شہزادہ ہے اس کی شہزادہ ہوتے ہیں اس کا تیر جانا ہے ایک بندر والے درخت کے پر جا کے لگتا ہے تب کیا کیا جائے سارے بڑے پریشان ہوتے ہیں سپیشلی جو باشا ہوتا ہے بڑا پریشان ہوتا ہے کہ میرے چھوٹے بیٹے کی شادی اب کیا ہوگی کیا بنے گا تو پھر وہ لگنا ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں کہ جو شہزادہ ہے اس کو دوسرا موقع دیتے ہیں تاکہ کسی تاکہ کسی اور جگہ جا کے جو تیر ہے وہ لگے اور پھر ہو سکتا ہے وہاں پہ لڑگی اور پھر لڑگی کے ساتھ شادی کر دی جائے تو جب شہزادہ کو بتا چلتا ہے کہ مجھے دوسرا موقع میں لگا ہے تو شہزادہ کیا سکتا ہے کہتا ہے بابا آپ نے مجھے دے دیا اب یہ میری قسمت ہے میری قسمت ایک بندر کے ساتھ لکھی ہے تو کوئی بات میں میں بندر کے ساتھ رہ لوں گا میرے باقی سارے بھائی اپنی بیویوں کے ساتھ رہ لیں گے مجھے دکھ ہو گا کہ میرے باقی سارے بیٹے ہسی روشی زندگی گزاریں گے اور میرا بیٹا جو ہے وہ بندر کے ساتھ رہ گا کہتا ہے کوئی بار نہیں بابا میں کوشش کروں گا کہ میں اس کو اپنے پاس رکھوں لوگ جانوےوں کو بھی ترکھتے ہیں تو میں ساری زندگی اس کو اپنے پاس رکھوں گا اس کے ساتھ زندگی گزاروں گا اور اس طرح میری لائف گزار جائے گی اس کے بابا بڑے پرشان ہوتے ہیں کہتا ہے نہیں مجھے نہیں اچھا لگ رہا کہنا نہیں بابا جو میری قسمت ہے آپ مجھے نہ دوسرا موقع دیں اور نہ ہی میرے ساتھ اس طرح کوئی معاملہ کریں تو وہ کہتا ہے اچھے چلو صحیح ہے ٹھیک ہے بھائی جیس ہی آپ کی مرضی مجھے تو ایسے بہت زیادہ دوکھ ہو رہا تھا تو پھر شادی والا دن آ جاتا ہے سارے بڑے شہزادیت ہیں چھے کے چھے ان کی شادیت لڑکیوں کے ساتھ لڑکییں بڑی پیاری ہوتی ہیں کوئی شہزادی ہوتی ہے کوئی شہزادی نہیں ہوتی لیکن سارے لڑکیوں کے لئے اچھی ہوتی ہیں اب جس دن شادی ہوتی ہے تو پھر یہ بندر کے ساتھ بٹھا ہوتا ہے اور وہ جو ہے نا لڑکی بندر ہوتی ہے نہیں جو ساتھ ماہ شہزادہ ہوتا ہے اس کی بندر کی والی جگہ پہ نہیں جا کے اس کا تیل لگتا اپنی اپنی دونوں کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے نا تو وہ پھر بندر کوئی ساتھ اس نے لے کے بیٹھنا تھا تو بہت شاہ اس پچارے کو دیکھتا تو اس کو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا اتنا سمجھدار ہے اتنا پیارہ بھی ہے اتنی قوالٹیز ہیں تو باقی سب کی قسمت کتنی اچھی نکلی ہے اور میرے چھوٹے بیٹے کی قسمت کس طرح کی نکلی ہے وہ بڑا پریشان ہوتا کہتا بتا نہیں اب اس کو کیا بنے گا بارال شہزادے کے دل میں بھی بڑا زیادہ خیال آتا ہے کہ میرے ساتھ بندر بیٹھا ہے میرے باقی بھائیوں کے ساتھ بیٹھیں ہیں ان کی بیگمات بیٹھیں ہیں اور اتنی پیاری پیاری لڑکی ہیں تو وہ چھوٹ کر جاتا ہے پھر نا شادیاں ہوجاتے ہیں سب کی تو نا وہ بندر کے ساتھ میں رہنا شروع کر دیتا ہے پھر وہ بندر کی اتنی کیار کرتا ہے اس کے کھانے کا حیال ہوتا ہے اس کو پاس رکھتا ہے وہ بندر بڑا شریف ہوتا ہے مطلب وہ شرارتی نہیں ہوتا ہم سنتے ہیں کہ مدر بڑا شرارتی ہوتا ہے لیکن وہ بڑا شریف ہوتا ہے وہ اپنے مالک کے ساتھ ساتھی رہتا ہے پھر ایک دن بادشاہ کی طبیعت حراب ہو جاتی ہے کہ بادشاہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری ساری بہویں کتھی ہوں تو میں ان کو جو اچھا کیا اچھا جی تو وہ جو اچھا کیا اس کا نام ہے مدر وہ ساری بہویں کو نہیں وہ بادشاہ سنامو جانب وہ لان کرتے ہیں کہ میری ساری بہویں جانب وہ کٹھی ہوں اور مجھے کھانا بنا کر دیں جس کا کھانا مجھے بہت زیادہ لگے گا تو میں اس کو نا ہیرے جوارات اور انام وغیرہ دوں گا تو نا اب سارے شہزادیوں کو کھانا بناناتا ہے شہزادی ہی بہت جاتی ہے نا جب وہ شادیوں جاتی ہے شہزادوں کے ساتھ تو ان کو کھانا بناناتا ہوتا ہے تو چھوٹا سے شہزادہ سوچتا ہے اب میں کیا کروں میری تو بیگم بھی نہیں ہے اور بندر کو بچارے کو تکھانا بھی بناناناتا تو میری لئے تو یہ بڑی ڈیفکلٹی ہے تو بچارہ بڑا ڈیسا آٹ ہوتا ہے کیونکہ زندگی ہے ہر موقع پہ اس کو اس طرح کا مسئلہ آنے جب دوسروں کے بچے ہونے ہیں تو وہ بندر کے ساتھ خیل رہا ہونے ہیں تو وہ بڑی چیزیں سوچتا ہے برحال وہ کتلی ہاتی ہیں اس دن تو ساری شہزادیاں جو کھانا بناتی ہیں اور بہت مزیدہ کھانا بنتا ہے تو جب بندر کی باری ہاتی ہے تو وہ شہزادہ باشا سلامت جو چھے کے چھے ہاتے ہیں ان کی بیویوں کا کھانا چکتے ہیں تو اتنا مزیدہ کھانا آتا ہے سب کو میرے جو آخرات اور پتہ نہیں کیا کچھ ملتا ہے تو جب اس کی باری ہاتی ہے تو بہت شہرنا اپنے بیٹے کی طرف دیکھیں آپ سردہ ہو جاتا ہے سردہ مطلب؟ مطلب سیڈ ہو جاتا ہے اور اس کو اتنا زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ میرے بیٹے کی تو بیوی نہیں ہے ساری زندگی دوسروں سے کھانا کھاتا رہے گا اس کی بیوی تو ہوگی نہیں اور کھانا نہیں بنا سکے گا اور بندر کی طرف دیکھتا ہے بندر بڑا ویسے نا وہ ہوتا ہے پیارا آتا ہے بڑا شریف سا ہوتا ہے اس کو ہر چیز بنانی آتی ہے نہیں نہیں بندر کو دلینا آتی تو نا وہ کہتا ہے کہ بیٹا اب میں آپ کو کیا دوں میں نے تو سات کے ساتھ یا آپ کی ماں کے جو ہیرے جو آخرات تھے وہ ہی میں نے اپنی بہوں میں تقسیم کرنے تھے اب آپ نے اپنے لیے بندر کا انتحاب کی ہے اور بندر کو تو کھانا بنانا نہیں آتا تو اب آپ کی قسمت کہتا ہے کوئی بادنے بابا جان آپ نے دوسری بابیوں کو دے دی ہے نا تو میرے لیے اتنا ہی کافی ہے تو کوئی بات نہیں زندگی ایسے ہی گزر جائے گی لیکن نا بادشاہ بھی سیاد ہوتا ہے اس کے بھائی بھی بڑا سیاد ہوتے ہیں کہ ہمارے بھائی نے یہ کیا ڈسیاں لیا تو نا ایک دن آن وہ سویا ہوتا ہے وہ بڑا اس کی بڑی زدہ کیئر کرتا ہے نا بندر کی تو ایک دن آن وہ سویا ہوتا ہے کہ کوئی نا باتیں کر رہا ہے لڑکی بن کے نا تو وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ تو بندر ہی ہے وہ تو کس ہویا ہی نہیں ہے تو وہ واضح ہی کہاں سے آ رہی ہیں تو وہ نا کہتا ہے ہو سکتا ہے میرا خواب ہے سو جاتا دوبارہ دوسرا دن پھر ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ ایسی ہوتا ہے اسی دن لگا تھا دو تین دن اس کے ساتھ کہتا ہے آج میں ذرا نا دیکھوں گا یہ میرے ساتھ ہوگیا رہا ہے کہ میرے پہ کوئی جادو تو نہیں کھا رہا تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ جو بندر ہوتا ہے وہ ایک جو ہی ہوتی ہے وہ کیا اس کا نام ہے رات وغیرہ ہوتی ہے تو وہ بندر جو ہے ایک لڑکی خوبصورت سی لڑکی مان جاتا ہے جیسے شہزادی نہیں ہوتی ایسے ہم سٹوڈی سنتی ہیں سنڈریلا گی اور ریپونزا ہاں ہاں ہیپی پرنسیس کی طرح وہ ایک شہزادی بن جاتا ہے اور وہ بڑی سیڈ ہو کہتا ہے کہ میں کس طرح میں وہ شہزادی کیتی ہے میں کس طرح سے شہزادی کو بتاؤں کہ میں ایک ملک شہزادی ہوں مجھے ایک جین نے غوا کیا اور اس جین کو مارا جائے گا تو پھر میں وہ بان جاؤں گی بندر سے شہزادی اور میرے ساتھ کے اندر کیل لگا گیا تو میں اس شہزادے کو کس طرح بتاؤں میں نے مجھے بڑا اس پچارے بتارا ساتا ہے کہ جب آرشاہ سلامت نے سب کو کٹھا کیا اور اپنی بہنوں کو ہیرے جواہرات دیئے تو مجھے میں چاہ کے بھی مطلب بتاؤں نہیں تھی سکتی شہزادے کو اور شہزادے نے میرے ساتھ اتنا زیادہ اچھا سلوگ کیا کہ وہ میری اتنی کیئر کرتا ہے کبھی کبھی مجھے وہ سیڈ نظر آتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ میری بہت زیادہ کیئر کرتا ہے مجھے تو واقع ہی اس کی بہت زیادہ میری زندگی میں میری لائف میں اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اب میں اس سے بہت زیادہ پیار کرنے لگ گئی کیونکہ میرا حسپینٹ تو ہوئی ہے تو اب میں کیا کروں وہ اس طرح باتیں سکتا رہی ہوتی ہے شہزادے تو سنی لیتا ہے شہزادہ کہ اس کے سار کے اندر کیل ہے وہ اگر کیل نکال دیا جائے تو پھر نا کیل ہی کس کو کہتے ہیں کیل وہ جو نیل میں آتا سکریو وہ سار کے اندر وہ ایسے کر کے نا جیننے لگایا تھا جو ہی وہ نکلے گا نا تو پھر اس کے بعد اس کی جو نا وہ ہمیشہ گلی شہزادی بن جائے گی تو نا شہزادہ سنی لیتا ہے کہتے ہیں یہ کیوں ہوگی میرے ساتھ یہ بندر نہیں ہے اس کا مطلب ایک شہزادی ہے تب ہی یہ بندروں کی طرح وہ نہیں کرتی ہے مطلب نہ اچھل کود کرتا ہے یہ مطلب میرے پاس جو بندر ہے تو میں نے تو سمجھا تھا کہ یہ ویسے ہی میری کسمت ایسی ہے لیکن یہ تو واقعی ایک شہزادی ہے تو کہتا ہے اچھا چلو اس کا بھی حل سوچتے ہیں تاکہ میرے بابا بھی خوش ہو جائے میرے بابا کو جب پتا چلے گا کہ میری بیوی تو واقعی سب سے ساری ایک شہزادیوں سے زیادہ پیا دیگا تو وہ بہت زیادہ ہے اگلا دن ہوتا ہے تو صبح ہوتا ہے وہ بان جاتی ہے ایک بندر بان جاتا ہے رہ ہوتا ہوتی ہے تو بان جاتی ہے شہزادی شہزادی تو اس کو پتا ہوتا ہے وہ پھر بھی بندر بندر کی طرح اس کی کیار کرتا تو اس کو چھوہ نہیں کرواتا کہ مجھے سارا پتا ہے تو بندر کے سار پہ ہاتھ پھی رہتا ہے تو ایک جگہ آکے اس کا ہاتھ رک جاتا ہے کہتا ہے واقعی یہ تو صحیح بات ہے یہ ایک شہزادی ہے اور اس پچالی کو کتنی بڑی سزا ملی ہوئی ہے تو وہ کیا کرتا ہے اس کی کیا اس کے سار پہ ہاتھ پھیرتا پھرتا کیل کے پر جب ایسے کرتا ہے تو بندر ایسے کر کے اس کی مو کی طرف دیکھتا ہے تو کہتا ہے کیا ہوگا میرے پیارے بندر وہ اگے سے بولتا ہے اس کو کچھ فیل ہوئی ہے پردو ہی ہے یہ اس کو کچھ نہ کچھ فیل ہوئی ہے جو بندر نے میرے پر دیکھا میرے پر دیکھا بھی اب چلی وہ تو کچھ نہیں بہتا امہ بتائیں آگے بیٹھا سیکنڈ اب تو بتا دیں اچھا بتا دیں بیٹھا سیکنڈ بیٹھا سیکنڈ بیٹھا سیکنڈ اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جناب جو بندر کے سار پر جو بواسے سے کرتا ہے بندر اس کی طرف ہران ہوگے دیکھتا ہے تو وہ فٹا فٹا اس کین کو ایسے کھینش دیتا ہے جو وہ اس کین کو کھینش دیتا ہے اس جوگہ پیاری سی شہزادی نے پیارے سے کپڑے پہنیاتے ہیں وہ بیٹھ جاتی ہے وہ شہزادی کہتی ہے یہ دیکھیں میں نے کہا میری سبر کا دیکھیں کتنا پیارانہ آمeler میری بیوی دیکھیں وہ کہتے ہیں شہزادی آپ پاغل کھینی ہو آپ نے تو ایک بندر کو چونز کیا تھا یہ تو کسی ملک کی شہزادی لگ رہی ہے کہتا ہاں بابا یہ بندر یہ تو ایک شہزادی تھا اس کے سر میں نا وہ سارا واقعہ سنتا ہے کہ ایسے یہ باتیں کہا رہی تھی تو میں نے اس کی باتیں سن لی تو اس کے سر کے اندر نا وہ کیل تھا جو کہ جین نے اس کے اندر رکھا ہوا تھا تاکہ اس کو ہمیشہ کے لیے اتنی قیاد میں رکھے تو یہ مجھے میں ایک رات اس طرح اس کی باتیں سن لی اور اب میں نے اس کے سارے میں سے کیا یہ نکال ہے اور اب دیکھیں جو ہے یہ دوبارہ سے ایک شہزادی میں گئی ہے ہمیشہ کے لیے نہیں تو اس پچھلی کو سزا نہیں لیئی تھی تو بہنشہ اب سلامت بڑے ہوش ہوتے ہیں اتنا جشن کرتے ہیں پھر دوبارہ سے اس کی شادی ہوتی ہے پھر اس میں اس کے ماما بابا کو بھی بلایا جاتا جو اس ملک کا شہزادہ ہوتا ہے نا شہزادی جہاں پہ جس ملک میں آتی ہے اس کے ماما بابا کو وہ بھی اپنی بیٹی کو دیکھتے ہیں تو وہ اتنا خوش ہوتے ہیں شہزادے کا شکریہ دعا کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے نا ان کے ماما بابا کو بھی پتا ہوتا ہے ہاں ان کے ماما بابا پھر یہ تو پتا ہوتا ہے کہ ان کی بیٹی کو کسی نے غوا کر لیے لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ ایک بندر بن گئی ہے لیکن وہ ان کی ایک بیٹی ہوتی ہے اور وہ اس سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں تو اس وجہ سنا پھر سارے دوبارہ سے شادی ہوتی ہے اور باشا بھی خوش ہو جاتا ہے کہ چلو میرے بیٹے کا گھر بیٹھانے والباس کیا اور بانکہ میری خواہش بھی پھوڑ ہو کہ میری جو وہ آپ دوسری سنانیہ بھی دوسری بھی پڑی تھی اچھا دوسری بھی سنانیہ بھی آج وہ المبی ہے بہت المبی ہوا اہا اچھا جی یہ دوسری موسیقی